آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ڈیڈ ریگولیٹر آئی سی کی جگہ آپ کیسے ایک دوسرا ریگولیٹر آئی سی تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بند سیٹلائٹ ریسیور کو کس طرح سے آن کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسحان ایزی الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو ایک سیٹلائٹ ریسیور آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ لائٹ پر ہے یہ آن نہیں ہو رہا چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے آن کر سکتے ہیں اس میں اصل میں مسئلہ ہے کہ اس کا ریگولیٹر آئی سی خراب ہے اور جو مارکٹ سے نہیں ملتا تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر ریگولیٹر آئی سی مارکٹ سے نہ ملے تو اس کی جگہ آپ کیسے ایک دستی ریگولیٹر آئی سی تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بند سیٹلائٹ ریسیور کو کس طرح سے آن کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے وولٹیج چیک کرا دیتا ہوں آیا کہ اس میں وولٹیج بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے پانچ وولٹ چیک کریں گے کہ اس کی سپلائی کے پانچ وولٹ پورے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پانچ وولٹ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں پانچ وولٹ کے بعد ہم اس کے ریم آئی سی کے وولٹیج چیک کریں گے کہ یہاں پر ایک شرعہ 8 وولڈ ہونے چاہیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک شرعہ 8 وولڈ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے 3 شرعہ 3 وولڈ چیک کریں تو 3 شرعہ 3 وولڈ بھی اس کے بالکل ٹھیک بن رہے ہیں تو دوستو اب باری آتی ہے ایک شرعہ 2 وولڈ کو چیک کرنے کی یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی کوئل لگی ہے اور اس کے ساتھ ایک ریگولیٹر آئیسی لگا ہے یہاں پر وولٹیج بلکل بھی نہیں بن رہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا میٹر کلو اوم شو کرا رہا ہے جبکہ یہاں پر ڈی سی وولٹیج ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریگولیٹر آئی سی بلکل بھی ورک نہیں کر رہا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا ریگولیٹر آئی سی مارکٹ سے بلکل بھی نہیں ملتا اگر ملتا بھی ہے تو اس کے لمبرز وغیرہ بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں ان کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل گانا سب سے پہلے ہم اس ریگولیٹر آئی سی کو نکال لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بلکل بھی ایک ریگولیٹر آئی سی بنا کر دکھاؤں گا تاکہ ان دوستوں کا فائدہ ہو جن کو یہ والا ریگولیٹر آئی سی نہیں ملتا مارکٹ سے تو آج کی ویڈیو میں ان دوستوں کا بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک دستی ریگولیٹر آئی سی تیار کر سکتے ہوں آپ نے بند رسیور کو آن کر سکتے ہیں اور آپ نے بچوں کے لیے روزی کما سکتے ہیں تو دوستو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس ریگولیٹر آئی سی کو نکال لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ ریگولیٹر آئی سی ہے پائی پوائنٹ کا ریگولیٹر آئی سی ہے ایس ایم ڈی ٹائپ میں آپ نے اس کو نکال لیں گے اگر آپ کے پاس اسمڈی ٹائپ ریگولیٹر آئی سی نہیں ہے تو آپ لگا لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے آن کر سکتے ہیں اور ایک دستی ریگولیٹر آئی سی کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں چود یہ میں اس کو نکال لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ آئی سی نکال لیا ہے چلیے میں آپ کو اس کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا ریگولیٹر آئی سی نکالا ہے میں نے اس کی کوئل نہیں نکالی صرف چیسٹ ریگولیٹر آئی سی کو نکالا ہے آپ بھی اسی ریگولیٹر آئی سی کو نکالیں کوئل کو بالکل بھی نہ اتاریں اس کے بعد اپنے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسٹر لینا ہے ٹرانسٹر کون سا ہوگا چلئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گارا ٹرانسٹر اس کا نمبر ہے بی ڈی یک سو انتالیس بی ڈی ایک سو انتالیس چلیے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں اگر اس ٹرانسٹر کی بات کریں تو یہ این پین ٹائپ ٹرانسٹر ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک ریگولیٹر آئی سی تیار ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آپ نے جسٹ ایک ٹرانسٹر لینا ہے اور دو ڈائیوڈ لینا ہے ان کے ذریعے ہم ریسیور کو آن کریں گے اور ریگولیٹر آئی سی تیار کریں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے میں آپ کو ایک ڈائیگرام بنا کر سمجھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا استاد نہیں ہوں میں خود ایک طالب علم ہوں جو میرے پاس علم ہے میں اس کو بتا رہا ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا جس یہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس کلیکٹر امیٹر اس طرح سے ڈائیگرام بنایا ہے ہم نے ایک ڈائیوڈ لگانا ہے بیس پر اور اس کی کلیکٹر کو اور ڈائیوڈ کے نیگٹر کو ہم نے کنیٹ کرنا ہے اور ایک ڈائیوڈ لگانا ہے ہم نے امیٹر پر اور اس کو اس طرح سے لگانا ہے جس طرح سے میں نے ڈائیگرام میں دکھایا یہاں پر ان ہوگا یہاں سے وولٹیج اوٹ ہوں گے تو میں ریگولیٹر آئی سی تیار کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ترتیب سے سمجھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے میں نے بنایا اور کس طرح سے لگانا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تین شریعہ تین وولٹ دینے ہیں اور اس سے اوٹ پوٹ پر ایک شریعہ دو وولٹ آ جائیں گے وہ کس طرح آئیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو بھی میں آپ کو ترتیب سے سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ ریگولیٹر آئی سی بنایا ہے ایک ٹرانسٹر اور دو ڈائیوڈ کی ثروب بنایا ہے یہاں پر اس کا بیس ہے ٹرانسٹر کا اور یہ اس کا کولیکٹر ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس کا امیٹر ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں امیٹر لکھ دیتا ہوں یہ اس کا بیس ہے یہاں پر ایک ڈائیوڈ لگایا ہے میں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ڈائیوڈ کا پلاس بیس کی طرف ہے اور اس کا یہاں پر جو ڈائیوڈ لگایا ہے میں نے اس کا ڈائیوڈ کا جو مائنس ہے وہ امیٹر کی طرف ہے تو اس طرح سے آپ نے لگانا ہے اور جو کولیکٹر ہے وہ آپ نے جو بیس پر ڈائیوڈ لگایا ہے اس کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے میں نے ایک ڈائیوڈر آئی سی بنایا ہے تو چلیے اب اس کو لگانے کی باری آتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے لگانا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تین اشاریہ تین وولڈ آ رہے ہیں یہ بورڈوں میں مختلف ہوتا ہے آپ نے اپنے بورڈ کے مطابق اس کو چیک کر لینا ہے جہاں پر تین شاریہ تین وولڈ ہوں آپ نے اسی طرح لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر تین شاریہ تین وولڈ ہیں تو چلیے اب میں آپ کو اس کو لگا کر دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو رسیور بھیان کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بار کیسا کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر لگا دیا اب میں اس کو تین شہر تین وولڈ پر لگا دیتا ہوں اس کا جو کولیکٹر ہے میں نے تین شہر تین وولڈ پر لگا دیا ہے اور جو میں نے امیٹر کے ساتھ ڈائوڈ لگایا تھا وہ میں نے کوئل کے ساتھ لگایا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دوں اس طرح سے جو ریگولیٹر آئی سی کے ساتھ چھوٹی کوئل لگی تھی میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے تو لگانے کے بعد اب بھاری آتی ہے اس کو چیک کرنے کی آیا کہ یہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو چلیے دوستو ہم اس کا سوچ لگاتے ہیں میں اس کا سوچ واپ ڈا میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا سوچ لگایا چلیے میں اس کا بٹن آف ہے میں اس کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آن لکھا ہوا آرہا ہے red light بھی on ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں یہ آگے بار کرتا ہے یا نہیں کرتا تو چلیے دیکھتے ہیں ابھی یہ when حالت میں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ start ہو گیا بلکل یہ start ہو گیا اب میں آپ کو اس کے voltage بھی check کراؤں گا یہ دیکھیں یہ بلکل on ہو گیا یہ دیکھیں یہ بلکل on ہو گیا work کر رہا ہے بلکل چلیے میں آپ کو اس کے voltage بھی check کر آ دیتا ہوں کہ اس وقت آن حالت میں اس کے وولٹیج کتنے آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو تین شریعہ تین وولٹ چیک کراتا ہوں تین شریعہ تین وولٹ پر لوڈ آیا وہ بلکل بھی ڈراپ نہیں ہو رہے اس کے بعد ایک شریعہ تین وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر بلکل صحیح کر رہے ہیں ایک شریعہ تین وولٹ ہونے چاہیے یہاں پر ایک شریعہ ایک شریعہ دو یا ایک شریعہ تین وولٹ بلکل یہاں پر ہونے چاہیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ریسیور بلکل آن حالت میں بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اگر آپ کا بھی اسی طرح کوئی ریسیور خراب ہے تو آپ اس کو بلکل مرمت کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو ریگولیٹر آئیسی خرید کرنے میں مانگوانے میں مسئلہ پریشارہ ہے تو آپ اس طرح سے ایک ریگولیٹر آئیسی بنائیں اور اس کو اپنے ریسیور میں لگائیں اور اس کو دیکھیں تو یہ گرم بھی بلکل بھی نہیں ہو رہا میں نے آپ کے سامنے لی بھی رکھتے دیکھئے یہ گرم بھی نہیں ہو رہا اور اس کا ورک بھی بہت زبردست ہے یہ میں نے ازبایا ہوا ہے آپ میری بات پر یقین کریں ان کو چھوڑیں آپ کو نہیں ملتے یہ ریگولیٹر آئیسی تو آپ دستی ایک ریگولیٹر آئیسی تیار کر کر اپنا ریسیور آن کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے حالار رزی کما سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھنا اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلکل آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی رہنمائی ہوگی میں آپ کی ضرور کروں گا السلام علیکم